اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے ہمارے اپنے چینل اسکیم نائٹی ون نیوز پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر تلنگانہ کے بودان ٹاؤن میں شواجی کے مجسمے کو نزب کرنے کے مسائل پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد پولیس نے دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے اتوار کو بودان میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب امبیٹ کر چوراہے پر شواجی کے مجسمے کو نزب کر دیا گیا جس کے خلاف مخامی اقلیتوں کی کثیر تعداد امبیٹ کر چوراہے پر جمع ہو گئی اور شواجی کے مجسمے کو نکال دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اعتجاج کیا اس کے جواب میں اکثریتی تقفہ کے سیکڑوں افراد بھی مہاں پہنچ گئے اور دونوں گروپوں میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے اور پتھراؤں کیا تاہم پولیس نے بربخت مداخلات کرتے ہوئے لاتھی چارج کے ذریعے دونوں گروپوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی جس میں ناکامی پر پولیس نے آسک گیس کے شل برساتے ہوئے حجوم کو منتشر کر دیا اور علاقے میں پولیس کی بھاری جماعت تینات کر دی گئی اس وقت کے بعد کمیشنر پولیس نظامبات کے آر ناغر راجو اور جوائن کمیشنر نے بوداؤن ٹاؤن کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا اور بودان میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان کیا فی الحال بودان میں حالت معمول پر آگئے ہیں پولیس نے دونوں تبخات کو مشورہ دیا کہ وہ اپاہوں پر دوجہ نہ دے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جاشم جابری کی یہ خاص ریپورٹ اسکی ایم نائنٹی ورن نیوز کے ایڈیٹر ہنچری فشتیاق احمد کے ساتھ ہر اہم اور خاص کمبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اسکی ایم نائنٹی ورن نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور پویٹر پر فولو کریں سار میرد دیش کو نیکشٹ سٹیپ پہ انگ سارے ہی پود نیکشٹ تاروہ تھا مزید